موسیقی 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 کیوں ہوئی بڑے گمھیر سوال اٹھ رہے ہیں کیا سرے راہ پولس کسی کو بھی یوں ہی پیٹ سکتی ہے یہ بڑا سوال ہے کیا یہ ہے ہریانہ پولس کا اصلی چہرہ بڑا سوال آپ اس پر ہمیں اپنی رائے دے سکتے ہیں ہمیں کال کر سکتے ہیں citizens voice آپ کی choice میں 01262662111 01262662112 01262662113 تین نمبر ٹیلی ویزن سکرین پر لگاتار فلیش ہو رہے ہیں اور یہ نمبر ہم اپنے اس شو کے دوران اگلے آدھے گھنٹے میں بیشوش میں فلیش کرتے رہیں گے آپ ان نمبروں پر کال کر سکتے ہیں اپنی رائے ہمیں دے سکتے ہیں کیونکہ آپ کی رائے بہت اہمیت رکھتی ہے اور آپ کے جو بھی ذہن میں سوال ہوں وہ سوال بھی آپ کر سکتے ہیں ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے سٹوڈیو میں ہمارے مہمان جڑے ہوئے ہیں اور سب سے پہلے میں آپ کو تعرف کرا دیتا ہوں مہندر سنگھ کا ریٹائر پولیس آدھیکاری ہیں سواغت ہے مہندر سنگھ جوی آپ کا بی جے پی سے بھی ہمارے ساتھ ایک پروکتہ آئیں گی لیکن ابھی نہیں ہے بیچ میں ضرور ہم ان سے جولنے کی کوشش کریں گے بہرحال سب سے پہلے مہندر سنگھ جوی میں آپ کے پاس ہی آؤں گا کیونکہ لگاتار اس طرح کے جو چہرے سامنے آ رہے ہیں پولیس کے حریانہ پولیس کے اگر بات کی جائے اس کی کارشالی پر لگاتار سوال اٹھ رہے ہیں آپ بھی پولیس آدھیکاری رہ چکے ہیں کیا نظر آ رہا ہے آپ کو بلوائی نشچے طور پر یہ گھٹنا نندنی ہے اور یہ نشچے طور پر پولیس کی کارشالی پر پرشن بھی اٹھتا ہے اس سے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس گھٹنا کا سنگیان مانے کے بعد اچھا دیکاری جو پہ پولیس کرمچاری جو جاتی کرتا وائے ویڈیو میں دکھائی دے رہا ہے اس کے ورد کاروائی بھی ہوگی نشچت اور پوچھت کاروائی ہوگی کیا نظر آ رہا ہے آپ کو کیونکہ آپ بھی ایک پولیس آدھیکاری رہ چکے ہیں لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کیا مان سکتا ہے کیونکہ ہم اگر پولیس آدھیکاریوں کی بات کی جائے لگاتار سوال اٹھتے ہیں آدھیکاریوں پر پولیس کرمچاریوں پر یہ کہا جاتا ہے کہ خاکی جیسی ہی جسم میں پڑتی ہے تو راب اپنے آپ سے جھلک اٹھتا ہے تو یوں ہی ایسے آٹو ڈرائیوروں کو پیٹا جاتا ہے کیا یہ کہا جا سکتا ہے کیونکہ لگاتار یہ تو نہیں کہا جا سکتا لیکن کیونکہ لگاتار لوگ کہہ رہے ہیں یہ ایک پولیس کی ٹریننگ کا بھی بھاگ ہے ان کو سیم رہنا چاہیے سیم رکھنا چاہیے اور اس نے سیم سے بات سننے بھی چاہیے سیم سے کام بھی لینا چاہیے نہیں آپ خود با خود دیکھ سکتے آپ نے یہ ویڈیو دیکھا اس میں کیسا سیم کیا آٹو ڈرائیور کو آٹو میں گھس کر پیٹا جا رہا ہے اور یہاں ایک شاپ کے اندر وہاں پر گھس کر پیٹا جا رہا ہے یہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ اس نے سیم رکھنا چاہیے اگر اس نے میشویہیو بھی کیا میشویہیو کے مطابق کام کاروائی ہونی چاہیے کانون کے انصار ہونی چاہیے کرنا چاہیے لیکن اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ کوئی پہلا معاملہ نہیں ہے آپ بھی یہ جانتے ہوں گے مہندر سنگ جی پہلا معاملہ نہیں اس سے پہلے بھی لگاتار جو پولیس ہے اس پر سوالیا نشان اٹھے ہیں باوجود اس کے پولیس محکمہ کیا یہ کارن ہے کہ وہ سنگیان نہیں لیتا ہے اور وہ اس کو بڑی ہی سمویدن جو ہینتا ہے وہ ساف طور پر رضا راتی بڑا آرام سے لے لیتا ہے اس معاملے کو زیادہ گمبھیرتا سے نہیں لیتا ہے ایسا نہیں عبداللوائی جو بھی سنگیان مک بات آتی ہے نشطے طور پر جو صدیقاری ہیں اس پر کاروائی بھی کرتے ہیں روس آدمی کے خلاف بنو ساسن آتمک جو بھی کانونی کاروائی ہوتی ہے نشطے طور پر ہوتی ہے میرا یہ ماننا ہے کہ جو ایس پی صاحب اس کو دیکھ رہے ہوں گے وہ بھی اس میٹر پہ بھی ضرور کوئی کاروائی کریں گے اور جہاں تک چالک کی بات ہے یہ چالک کی بھی تھوڑی ہی جمعیواری ہے کہ بھئی وہ اپنے میں پرٹیکولریس چالک کے بارے بھی نہیں کہہ رہا جو عام چالک ہیں جو کسی بھی ویکل کا ہے چاہیے وہ کمرسیل ہے نیجی ہے اس کو اپنے صحیح اپنا کرتب میں راکھتے ہوئے سائیڈ میں چلاؤو ٹھیک کرو جو کاغذ ڈسپلے کرنے ہے اس کو چیکنگ کے تاریخوش اگر چیکنگ کے دوران کوئی اس میں سہمتی نہیں دکھا رہا ہے وہ نہیں بن پا رہی ہے بات نہیں بن رہی ہے تو وہ الگ معاملہ ہے لیکن یہاں کا معاملہ دوسرا ہے یہاں سوال یہ اٹھ رہا ہے مہیند سنگ جی کہ اگر ایک جو آٹو ڈرائیور ہے اس نے تھوڑی دیر کے لیے وہاں پر خڑا کیا ہے آٹو تو آپ اس کو اتنی بے رہمی سے پیٹیں گے کیا وہ آٹو ڈرائیور آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ رکیے تو بات سنیے پوری اس کی بات نہیں سنی جا رہی پہلے تو اس کا آٹو چالک کا جیسے ویڈیو میں آپ دکھا رہے ہیں یہ دکھائی دے رہا ہے کہ بھئی یہ ویڈیو چالک ہے یہ آٹو چالک ہی ہے یا کوئی اور ہے آٹو چالک ہی ہے آٹو چالک ہے تو کیا ٹریفک کے ہی بارے میں اس کا کوئی آفنس ہے یا کسی اور کام کے لیے اس کو پڑھڑا گیا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کئی بار آٹو کے کوئی آٹو چالک ہے اس پہ کوئی اور آفنس ہو سکتا ہے اگر ایسا نہیں ہے اس کے پاس کوئی اور آفنس اس پہ نہیں ہے اگر آفنس ہو بھی تو بھی مانکہ ہوں میں نے جیسے ایسا بیوار نہیں کرنا چاہیے میں نے انٹرو میں بھی ذکر کیا دراصل معاملہ یہ تھا کہ ٹریفک تھا اور وہاں پر آٹو چالک نے تھوڑی دیر کے لیے آٹو خڑا کر دیا تھا اس پر ہی جو پولیس کے جو شخص ہے خاکی پہنے ہوئے جناب اب کیونکہ یہاں پر پولیس پرشاسن جو ہے وہ لگاتار سوالوں کے گھیرے میں ہے اس طرح سے اس بے قدری سے پیٹا جارہا ہے بے رحمی سے پیٹا جارہا ہے اس کو صرف یہ معاملہ تھا کہ اس نے تھوڑی دیر کے لیے آٹو خڑا کر دیا اور اس کے بعد جس طرح سے آٹو ڈرائیور جو ہے بیان دے رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پولیس جو ادھیکاری تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تجھ پر جھوٹے آروپ لگا دیں گے تو نشہ کرتا ہے یہ نشے کا آروپ لگائیں گے اور اس کو پتھانے بھی لے گیا وہاں پر بھی پٹھائی کی گئی یہ آٹو ڈرائیور کہہ رہا ہے اور تو چالک ہی کہہ رہا ہے یہ پولیس نہیں کرے لیکن یہ تو وہ ہی بتا پائیں گے کہ اس کو کیوں کیا ایسا ہوتا ہے کیا ایسا ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا یہ ایسا نہیں ہوتا ایتنی بڑی فورس ہے اگر ایسا ہو تو یہ دن پر تھی دن یہی واردات ہو یہی کارنیوں اب تصویروں میں اچھا ایک چیز سمجھائیے کیا اس طرح کی پٹھائی کبھی کیونکہ یہ ایک آٹو چالک ہے ایک مجبور ہے ایک کمزور ہے لیکن کیا اتنی بے رہمی سے پٹھائی کرنی چاہیے آٹو کے اندر گھوسیڑ کر وہاں پر اس کو لات گھوسے مارے جا رہے ہیں تینوں جو پولس کرمی ہیں وہ آٹو کے اندر گھوس جاتے ہیں اور اس کو بے رہمی سے پٹھ رہے ہیں ایسے پٹھ رہے ہیں جیسے یہ بہت بڑا اپرادی ہے تو یہ اب مجھے چیز سمجھا دیجے مہنسین جی کیا ان پر کاروائی ہونی چاہیے اور کتنی سخت کاروائی ہونی چاہیے اور کب ہونی چاہیے یہ عبدالل جی اسی وقت ہونی چاہیے ایکشن ملکل پھرن ہونا چاہیے جب بھی ویڈیو یہ سنگیان مایب جو بھی سخت سمجھا دی کاری ہیں اس کو اسی نشتر طور پر اسی ٹائم اس کی کاروائی کر دینی چاہیے اور اس کی جانت کے لیے کوئی اوٹھ ستر کا آدھیکاری نکتھوڑ اور اس کی جانت کی ریپورٹ پھرن دے کیونکہ اس میں تو ایسا ہے کہ جو ایک پورے بیواغ کی جو چھوی ہے اس کو داب لگا رہا یہ آدھیک اور ایک ادھیکاری کے کار میں اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ یا سرکار یا اتنے بڑے سنگتھمی اور سب دی سماج کے لیے جو کچھ اتنا ہو ایسا کاروائی ہو رہی ہے تو اس کو نشتر طور پر پوری سزا دینی چاہیے نہیں یہ وہی پولیس ہے جو ابھی حال ہی میں آپ نے بھی مہندر سنگ جی معاملہ دیکھا تھا جو سن کی ہتیارہ تھا جس کو کہا جا رہا تھا چھے مدر کر دیئے اس نے راتوں رات اور اس پر بھی پولیس کی کاروشیلی پر سوال اٹھے تھے کہ پولیس سامنے خڑی ہوئی تھی جو آس پاس کے لوگ تھے چشمدید تھے وہ کہہ رہے تھے پولیس سامنے خڑی تھی اور اس سن کی کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا اور اس وجہ سے پولیس نے نہیں پکڑا اور اس کے بعد وہ وہاں سے بھاگ گیا اور اس کے بعد دو گھنٹے کی کشمکش کے بعد دو گھنٹے کے بعد پولیس نے اس کو پکڑا گھایا لبستہ میں کیا یہاں پر سوال یہ نہیں اٹھتا ہے کہ پولیس کہیں نہ کہیں وہ اتنی گمبھیرتہ نہیں دکھا رہی اپنے کام پر مان کو بھی پکڑتی ہے فوراں بھی کاروائی ہوتی ہے لیکن اس معاملے میں جو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیس وہاں ساتھ کھڑی تھی تو اس پولیس افسر کی ڈیوٹی تھی کہ پہلی تو اس کی یہ کرتبے تھا کہ اس کرائم کو ہونے سے ہی روک دیا جو کے کیونکہ ایک دو واردات کرنے کے بعد اگر اس کو روک دیا جاتا تو چوتھی پانچویں چھٹھی واردات نہیں ہوتی تو اس لیے وہ اس کو چاہیے تھا لیکن اس میں کہاں تک سچا ہی ہے کہ وہاں پولیس تھی یا نہیں تھی یا پولیس کے سنگیان میں کب معاملہ آیا یہ تو نہیں یہاں دیکھیں دو چار چیزیں مہندر سنگ مجھے ملو ہم سب یہ جاننا چاہا رہے ہیں کہ کیا پولیس جس کام کے لیے ہے آپ رادیوں ہم سب جانتے ہیں کہ ہریانہ میں جو حوصلے ہیں وہ کتنے بلند ہو رہے ہیں لگاتار ہمیں ہتھیائیں کی گھٹنائے سامنے آرہے ہیں لگاتار جو آقڑے ہیں وہ یہ درشار رہے ہیں کہ ہریانہ جو ہے کرائیم کی درستی سے بہت زیادہ نمبر ون بن رہا ہے کیا وہاں کام کرنے کی ضرورت ہے کیا ضروری ہے اور میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ سرم دا گھٹنا ہے ایسی ڈیوٹیوں کے لیے بہت سموید انسیل اور بہت اچھے بہت سلجے ہوئے کرمشاری عدیقاری کو لگانا چاہیے اور تاکہ نہیں تو آپ کہ رہے ٹریفک کو بھی منجز کرنا بھی ایک ڈیوٹی ہے نشیط روپ سے لیکن منجز کرنے کے لئے کیا پیٹ دینا بھی ڈیوٹی ہے یہ بلکل نہیں ہے بلکل پیٹ کوئی ڈیوٹی ہے ہی نہیں یہ تو آپ قانون کے رخوالے ہیں آپ ہی قانون کو ہاتھ ملیں گے تو دوسروں کو کیا آپ نصیحت دیں پروکت ہیں رینو بھاٹی جی بہت بہت سواغت ہے آپ سواغت پر رینو بھاٹی سواغت ہے آپ سواغت پر شکریہ رینو بھاٹی جی ایک بات بتائیے ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے اس وقت ہریانا پولیس کا جہاں پر ایک آٹو ڈرائیور کو بے رہمی سے پیٹا جا رہا ہے کیا کہیں گی ہریانا پولیس آٹو ڈرائیور کو پیٹ رہی ہے سر رہا ریزن بتا دیتے ہیں آپ کو دراصل آٹو ڈرائیور جو تھا وہ ٹریفک تھا اور وہاں پر کچھ ہی دیر کے لیے آٹو ڈرائیور نے آٹو کے بریک لگا دیے پھر ٹریفک پولیس وہاں پر آئے اور پولیس مہک میں کرمچاری وہاں آتے ہیں آٹو ڈرائیور کو آٹو سے کھیچ کر باہر لاتے ہیں اور اس کی دھونائی شروع کر دیتے ہیں کیا یہ صحیح ہے دیکھیں میں یہ شپنی کرنے کے لیے بہت ضروری ہے جس حساب سے آپ بتا رہے ہیں آپ نے کیا ویڈیو کی ویڈیو ٹیلی ویزن پر چل رہا ہے سیڈیزن وائس صبح سے اس ویڈیو کو دکھا رہا ہے ہریانا پولیس کی کارش ویلی پر سوال اٹھ رہے ہیں رینو بھاٹی جو اس وقت یہ وہی ہریانا پولیس ہے جو اپ رادو پر لگام نہیں لگا پا رہی ہے اور سرے رہا آٹو ڈرائی ور جو مجبور جو کمزور ہیں ان کو پیٹا جو رہا ہے میں آپ کو بائٹ سنوا دیتا ہوں ایک بار میں اس آٹو چالک کی بائٹ سنوا دیتا ہوں جو آٹو چالک ہے جس پیٹائی ہوئی ہے آٹو چالک کی بائٹ سنا دیتا پیس رینو بھاٹی بنی رہی سات تاکہ تاکہ وہ اور ادھ اپراد نہ کر جو اس کے بعد وہ کوئی نقصان نہ کسی اور کو پہنچ تاکہ کچھ نکیل کسی 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 نشت روپ سے ایسی گھٹ نا لگا تا رائنگی راج رانی جی ہم کوشش کریں گے اور اس کی جانت چل رہی ہے جیسے جانت آتی مہیندر سنگ جی کتنا اتفاق رکھیں گے آپ راج رانی جی کی بات سے کہہ رہی ہے کہ ہوتا ہے بہن جی بات سے میں ایک پورا تیاز سہمت ہوں کہ پولیس کی تو جو اس میں بھومی کا دخائی دے رہی ہے جو ان کا کار دی رہا ہے وہ نشتیت اور پندندنی ہے جیسے میں پہلے بھی کہ چکا ہوں لیکن بہن جی جو بتایا کہ اوٹو چالک کسی بھی بھیکل چالک یہ اپنا بھی اس کی ڈیوٹی ہے کہ ایسا ہی گاڑی کو پارک نہ کرے جسے پبلک کنوینس پبلک کو ایس ویدہ ہو یا کسی کو نیو سینس پیدا ہو ایسا ان کو بھی چاہیے ایسا عام طور پر میری اپنی سرویس لائف میں ایسا انوگا ہوا ہے کہ ایسی situation اسی وقت پڑتی ہیں جب کوئی بادھا پڑ جاتی ہے ادروایز کوئی بھی پولیس ہو یا کوئی دوسرا آدمی ہو کسی کو کانون آتھ میں لینا چاہتا ہے بلکل نہ وہ کوئی ایسی نیو سینس کری ایک ایک اوٹو چالک کو تین تین پولیس کرمی مار رہے ایسے جس آپ نے کہ situation ہو جاتی ہے کبھی کبھی بار 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 عبدال بھائی میں نے یہ کہ نہیں اس بات پر ہی کہ 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 situation کبھی ہو جاتی ہے لیکن کیا situation کبھی ایسی بھی ہوتی ہے کہ آپ آٹو چالک کو یا پھر کوئی بھی ایسا ویقتی ہو اس پر آپ تین چار چار پولس کر میں اس کو پیٹ نیو میرا مطلب یہ ہے کہ حالات سکتی پیش آنا پڑتا ہے لیکن یہ نہیں ہوتا کہ اتنا کانون رات میں لے 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 سکتی آپ سکتی کنٹرول کرنی ہے لیکن کیا سکتی کنٹرول کرنے کے لیے ایک شخص کو تین تین پولیس کر بھی ماریں جو اپرادی بھی نہیں ہے کسی مارنا چاہیے ان کو پیشنس مہ رہنا چاہیے اپنا کتب پالنے ٹھیک ہے راج رانی جی آخر میں سمی کا بھاب ہے آخر میں آپ سے کہنا چاہوں گا جان چاہوں گا نیشت روپ سے کیا کس طرح سے پرشاسن مستید نظر آ رہا ہے ایسے پولیس کرمیوں کے خلاف کیسے کاروائی کرے گی سرکار اور کب کرے گی پہلے بھی ایسی کئی گھٹنائیں ہو چکی ہیں اور چائے بلاتکار کی خلصے کسی چید ہو اور اس میں پولیس کے لا پروائی تو رہتی ہے کاروائی کب ہوگی میڈم بڑا سوال یہ کب ہوگی کیسے کیا جائے سرکار کاروائی کب کرے گی سرکار نے جانچ بٹھائی ہے جانچ جیسے آتی ہے ہم بھی کوسس کریں گے کہ پولیس بھائے بھی اس بات کا دھیان رکھیں کہ ایسی بھائی جانچ جاری ہے اور جانچ جاری ہی رہتی ہے وہ جانچ صرف جاری رہتی ہے کبھی خط نہیں ہوتی برحل بہت دیبیٹ کے ذریعے آپ لوگوں نے اپنی بات رکھی سوال رکھی برحل اس خاص پشکش میں آج کے لئے مجھے دیجئے اجازت نوز گیا